موسیقی ویلکم ٹو آر نیو اپیسوڈ آف لیگل اویرنس ویب سیریز آپ کو معلوم ہے کہ بابری کیس پہ یہ سیریز ہم بنا رہے ہیں یہ سیریز جو ہے یہ ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے اور میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یوٹیوب پہ بابری کیس ریلیٹیڈ ویڈیوز آویلیبل ہیں اس میں سے کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں دیتا اور ہمارا زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کیس کے لیگل ایشوز پہ ہیں تو لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اچانک 440 پہ ایک ڈسٹک جج کسی منکی کی ڈیوائن میسیج کو سمجھتے ہوئے آرڈر کر دیتا ہے کہ لاکھ کھول دیے جائیں اور یہ آرڈر ہوتا ہے فیضاباد ڈسٹک کوٹ میں ایودھیا وہاں سے کوئی آٹھ دس کلومیٹر دور ہے لیکن پانچ پندرہ تک تالے توڑے جاتے ہیں ریسیور تک کو نہیں بلایا جاتا کہ جس کی چابی جس کے پاس ہے جسے 1949-50 میں کوٹ نے دیا تھا ہائی کوٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا اس کو بھی نہیں بلایا جاتا اور جج صاحب نے کہا تھا کہ ہیونس ویل نوٹ فال لیکن آپ نے دیکھا کہ 1986 میں انڈیا کے کتنے شہروں میں کمیونل روائٹس ہوئے کتنا پروپرٹی کا اور ہیومن لاؤس ہوا جو پارٹیز تھیں اوریجنل سوٹ کو ان کو سنا نہیں گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے یہ آرڈر کھلا گیا یہ آرڈر پاس کیا گیا یہ آرڈر جو ہے یہ انڈین جوڈیشل سسٹم پہ اور رول آف لاو پہ ایک بلوٹ ہمیشہ کی طرح رہے گا آرڈر کھلنے کے بعد مسلمان لیڈرشپ جو تھی مسلم لیڈرشپ وہ بھی ایکشن میں آ گئے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بن گئی ان کے بہت سا ڈیسیجن سے ہم لوگ اگری نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہ پورا جو ہے پولٹیسائز ہو گیا ایشو نیشنل ایشو بن گیا جو ایک لوکل ڈسپیوٹ تھا اے ادھیا کے آپس کے لوگوں میں وہ آگے بڑھ گیا اس بیچ تھوڑی سی کوشش ہوئی کہ اس کا کچھ حل نکال لیا جائے تو کرن سنگھ نے یہ کہا کہ صاحب جو رام چبوترا ہے اس پہ گرینٹ اپ مل بنایا جائے اور میں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا کملہ پتی ترپاٹھی نے کہا کہ نیشنل مونومنٹ بنا لیا جائے سیہ شاہ بددین نے کہا کہ بھئی 1949 کی پوزیشن کو ریورٹ کیا جائے چبودرے پہ پوجا ہو لیکن یہ ساری باتیں نہیں مانی گئیں اور اس بیچ واجپائی جی نے یہ کہا کہ صاحب مسلمان گوڈویل آرن کر لیں ہندووں کی اور وہ اس کو چھوڑ دیں اور جو یہ اسٹرکچر ہے وہ بچا رہے ہیں لیکن یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ اس اسٹرکچر میں نماز ہوگی یا وہ صرف اسٹرکچر رہے گا میں سمجھتا ہوں مسلم لیڈرشپ جو تھی اس نے ان سجیشنز کو فیوریبلی کنسیڈر نہیں کیا اور وہ ابھی تک اپنا یقین رول آف لاو میں اور جو لاو کے پرنسپلز ہیں اس میں رکھتے رہے اور بعد میں ان کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے غلط تھے 11 جون 1989 کو بی جے پی نے پالا پر ریزولوشن پاس کیا اور اس میں یہ کہا کہ یہ سائٹ ہندووں کو دے دی جائے اب 1989 میں آکے آپ دیکھئے کہ رام للا جو ہیں وہ خود پارٹی بن جا رہے ہیں اور ایک سوٹ ان کے بحاف پہ فائل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو کیس ہے اس پہ اسٹیٹس کو کا جو لاو ہے اس پہ پورا ایک پیپر لکھا جا سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹس کو کے پرنسپل میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر کوئی illegal action ہوا ہے تو اسٹیٹس کو اس illegal action سے پہلے والا ہوگا لیکن وہ بات نہیں ہوئی اور آئندہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ اسٹیٹس کو کا بھی ہر بار میننگ نیا لیا گیا 1986 میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ unlocking ہوئی اس کے بعد 14 اگست 1989 کو لکھنو بینچہ فلاہباد ہائی کورٹ نے پھر ایک order کیا یہ بھی اسٹیٹس کو order ہے ایک طرح کا اور یہ کہا کہ nature of the property ان question جو ہے وہ بدلی نہیں جائے گی اور یہ بات بھی کہی کہ ساپ peace اور harmony maintain کی جائے اس بیچ جو VVHP تھے انہوں نے campaign چلانے شروع کی کہ ساپ شلہ پوجن ہوگا اور 9th November 1989 کو اے ادھیا میں شلہ نیاس ہوگا اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ 17th October 1989 کو VVHP کے لوگ ہوم مینسٹر بوٹا سنگھ سے ملے اور سرکار نے پرمیشن دے دی شلہ نیاس کی اور جب یہ شلہ نیاس ہوگا 9th November کو تو بوٹا سنگھ ہوم مینسٹر کانگریس گورنمنٹ کے مہاں موجود ہوں گے ڈی تیواری ایو پی کے چیف مینسٹر موجود ہوں گے اس لیے جو ہمارا ہندوتوہ کے سپورٹرز ہیں وہ انیسیسریلی کانگریس کے خلاف ہیں کانگریس بھی کافی ہندوتوہ کرتی رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1989 میں جب الیکشن شروع ہونے والا ہوگا تو راجیو گاندی خود 3rd November کو یعنی 5 دن پہلے 6 دن پہلے آیودھیا جائیں گے وہاں سے election campaign شروع کریں گے نہ صرف رام راجے promise کریں گے جس کا ایک political meaning ہے اس context میں بلکہ وہ کہیں گے مجھے اپنی ہندو ہونے پہ گرب ہے یہی ہندوتوہ کا نعرہ بھی تھا اب میں آپ کو اپنی story میں واپس لوٹتا ہوں کہ 23 October 1989 کو یہ بات الہاباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن ہوئی کہ بھئی یہ جتے بھی شلنیاز کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو 200 یارٹ کے اندر نہ آنے دیا جائے وہاں لائن آرڈر کی پرابلم ہے مسجد کے ڈیمولش ہونے کا خطرہ ہے لیکن ہائی کورٹ نے کسی بات پہ دھیان نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بات کہیں پہ صاف نظر نہیں آ رہی کہ مسجد کو کوئی نقصان پہنچا جائے گا اور یہ آپ کا جو پوجہ آیا جن اور یہ شلنیاز جو ہے یہ پھر ایونچولی ہوگا اس شلنیاز کی کاسٹ میں 786 کمیونل روائٹس ہوئے اور 1100 سے زیادہ پریشس ہیومن لائف جو ہیں وہ اس میں گئیں میں سمجھتا ہوں کہ جو رام جی کا آدرش ہے ان کو یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ ان کے مندر کے لیے اتنی ہیومن لائف گئیں اس کے بعد آپ کو میں یہ بتا دوں کے بیچ میں کچھ کمپرمائز بھی ہوا تھا وی ایچ پی اور سرکار کے بیچ میں وی ایچ پی نے کہا تھا کہ ہم ساتھ وائل ایٹ نہیں کریں گے اس بیچ یہ بھی ہوا کہ صاحب جو نوزول لینڈ ڈسپیوٹڈ پلوٹ تھا 586 وہ جو آرڈر 14 آگست کا تھا وہ اس پہ اپلیکیبل ہے یا نہیں پھر ہائی کورٹ گئی سرکار اور ہائی کورٹ نے یہ کہا اپنے 7 نویمبر میں آرڈر میں کہ یہ پلوٹ اس میں شامل ہے اور اس لیے یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا اب ہم 1990 میں آتے ہیں آپ کو معلوم ہے 25 سپٹیمبر کو اڈوانی جی نے جو ہے اپنی رت یاترہ سومنات سے شروع کی دس وزار کلومیٹر کی یاترہ تھی بعد میں ان کو 23 اکٹوبر 1990 کو لالو پرساد یادعو نے سمستیپور میں آریسٹ کر لیا اب سرکار چلی گئی راجیو گاندی کی بوفرز کا بھی کچھ معاملہ تھا کچھ یہ بھی معاملہ تھا کہ صاحب پولارائزیشن ہو گیا تھا لیفٹ اور رائٹ بھی ساتھ آ گئے تھے وی پی سنگھ کی بھی میں سمجھتا ہوں اتنی غلطی ہے کہ بی جے پی کی جس کی دو سیٹیں تھی انہوں نے ان کو بھی ساتھ میں لیا لیفٹ کو بھی لیا اور بی جے پی سیٹیں 89 ہو گئیں سرکار بدل گئی اور یہ جو نئی سرکار اب آئے گی وی پی سنگھ کی یہ سرکار اس لیے چلی جائے گی کیونکہ اڈوانی جی کو آریسٹ کیا گیا اور اس میں جو وی پی سنگھ نے اس پیچ دی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک آت بات ضرور آپ لوگوں تکانی چاہیے وی پی سنگھ نے ایک تو پٹیل کو کوٹ کیا جیسے ہم پٹیل کی جو بات 370 پہ بھی نہیں مان رہے ہیں ایسے ہی اس معاملے پہ بھی ہم نے نہیں مانا کہ سردار پٹیل خود یہ کہتے تھے کہ بائی فورس بابری مسجد کے ایشو کا سولوشن نہ کیا جائے اور یہاں پہ جو بات سب سے خاص کہی وی پی سنگھ نے وہ یہ کہ سرکار آئیں گی جائیں گی سرکار نیشن نہیں ہیں اور دیش کو بچانا اور نیشن کو بچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سرکار اور دیش میں انتر نہیں کر سکتے ہیں ان کو اس سپیچ کو ضرور پڑھنا چاہیے تیس اکٹوبر نائنٹین نائنٹی کو جبکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ساری انڈیکیشن یہ موجود تھے کہ جو بابری مسجد ہے اسے ڈیمیج کیا جا سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ نے وہ بات مانی نہیں ایونچولی سکسٹی فائیف پرسنٹ وی ایچ پی نے خود کلیم کیا بابری مسجد کو ڈیمیج کیا گیا گولی چلی کار سی وقت پہ اور پانچ پریشس لائف اس میں بھی گئی کئی لوگ جو تھے اس میں انجرڈ ہوئے اور کیوں کہ یہ گولی چلی اس لیے اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ ملائم سنگھ کی سرکار بھی چلے گئی جیسے وی پی سنگھ کی سرکار گئی تھی اور پھر چوبیس جون نائنٹین نائنٹی ون کو اب کلیان سنگھ یو پی کے چیف منسٹر بن گئے اور سیونت اکٹوبر نائنٹین نائنٹی ون ان کو کلیان سنگھ نے ایک 2.77 ایکر لینڈ جو بابری مسجد کے آس پاس تھا اس کو ایکوائر کر لیا اور یہ کہا کہ ساپ ڈیولپمنٹ آف ٹوریزم کرنا ہے اور پلگرمز کے لیے ایمینٹیز ہم کو بڑھانی ہیں اور جو ہائی کورٹ کا اس میں آرڈر ہے 25 اکٹوبر نائنٹین نائنٹی ون کا وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے انہوں نے کہا ساپ وقف پروپرٹی ایکوائر کی جا سکتی ہے اور سرکار نے جو ایکوزیشن کی ایمرجنسی ہے اس سے ہم مطمئین ہیں لیکن ایک بار انہوں نے پھر بھی یہ بات کہی کہ اور یہ جو ایکوائر لینڈ ہے یہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا اور ایلینٹ نہیں کیا جائے گا اب 28 اکٹوبر کو تھوڑا سا آرڈر میں موڈیفیکیشن ہوا اور ساکشی گوپال ٹیمپل کو بھی ایکوائر کر لیا گیا اس کے سولہ روم اس میں کہا گیا ہے کہ ساں انہیں بھی لے لیجے بس ڈی ٹی کو چھوڑ دیجے اور آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ یہ اب اینیورسری آ رہی ہے کار سیوہ جو پچھلے سال ہو چکی ہے جس میں 65% ڈیمیج ہوا اور وہ پھر دوبارہ سے ہوا اور تھوڑا اور ڈیمیج کیا گیا ڈیسپیوٹڈ سائٹ کو سیویل لاؤ کا یہ پرنسپل ہے کہ جو پروپرٹی اور اتنی باریانی آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیمولیشن جو ہوگا 1992 میں تب تک کلیان سنگھ کی گورنمنٹ اور جو وہ گورنمنٹ تھی جو رام جی کے نام پہ سیاست کر رہی تھی وی پی سنگھ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ صاحب بھگوان رام میں تو آستھا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ پہلی بار دیکھا کہ رام جی کا جو سیمبل ہے وہ کسی پارٹی کے الیکشن سیمبل میں آ گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رام جی کے بھاکت ہیں وہ یہ بات کیسے بھول گئے کہ رگوکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائے پر اس پورے کیس میں سرکار کی طرف سے بار بار جو وعدے کیے گئے تھے ان سارے وعدوں کو توڑ دیا گیا 15 نیومبر 1991 میں اب سپریم کورٹ نے اس میٹر کو سنا ایکوزیشن کا انہوں نے کہا بھئی ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہائی کوٹی اس کو دیکھ لے گی لیکن جو کچھ نیشنل انٹیگریشن کانسل میں چیف منسٹر نے کہا ہے ان ساری باتوں کو کوٹ نے ریکارڈ میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کو رسپونسیبیل ہولڈ کریں گے اگر کوئی کوٹ کے آرڈر کی اوہیل نہ ہوئی فیبراری 1992 میں باؤنڈری وال بن جائے گی رام دیوار ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ جو سرکل کر لے گی بابری مسجد کو 20 مارچ 1992 میں کلیان سنگھ گورنمنٹ ایک ڈیڈ لیز کی جو ہے شری رام جن بھومی ٹرسٹ کے نام کر دے گی یہ لیز نہیں تھی یہ بسیکلی گرانٹ تھی اور یہی وہ گرانٹ ہے جو چار دن بعد بابری مسجد کے گرنے کے گیارہ دسمبر کو الہباد ہائی گوٹ کہے گی کہ یہ ایک فراڈ تھی کیونکہ رام جرم بھومی نیاس ایک ریلیجس ٹرسٹ تھا اس میں کوئی پبلک پرپس نہیں تھا اس کے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ وی ایچ پی کے میمبر تھے اور اس میں انہوں نے آدھے سے زیادہ ڈسپیوٹڈ پرپرٹی انہیں دے دی تھی یعنی سمیترہ بھوان رام چبوترا سنکٹ موچن مندر ساکشی گوپال مندر رام جن بھومی نیاس اور سولہ مندر گرائے گئے ہم ایک گرے ہوئے مندر کی تھیوری پہ مسجد تو گرائی جائے گی بعد میں لیکن سولہ مندر بھی اس میں گرائے گئے اور یہ پوری جو ڈیٹ تھی اس کو ہائی کورٹ نے کویش کر دیا اس میں تھوڑی بہت بات بھی ہو رہی ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی وی ایچ پی میں وہ انہیں سوال بنا کے بھیج رہے ہیں وہ ان کو سوال بنا کے بھیج رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں مسلم لیڈرشپ سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ جتنا ریلیجس سینٹیمنٹ میں نے لاس ویڈیو میں بھی کہے تھے اراوز ہو چکے تھے وہ ابھی تک انہیں questions پہ تھے اور اپنی position میں کوئی flexibility نہیں دکھا رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ rule of law اور constitution ایک بولا پرانا principle ہے یہ بات شاید مسلم لیڈرشپ جو تھی وہ سمجھ نہیں پائی اس بیچ permanent construction جو تھا acquired land پہ 9 جلائی 1992 کو شروع ہو سپریم کوٹ بیچ میں آتی ویسے سپریم کوٹ کے کہنے پہ وہ نہیں رکا تھا پی وی نرسی مراؤ کی جب بات چیت ہوئی تھی وی ایچ پی سے اس کے کہنے پہ ہوا تھا انہوں نے سارے لیڈرز کو بلایا پھر تھوڑی بات چیت ہوئی اسی بیچ یہ آگیا آگے سب آب آرکی آلوڈجی سے دیکھ لیا جائے میں آپ کو معلوم ہے کہ لیگل property disputes ownership archeology پہ نہیں ہوتی ہے کسی کی بھی property آپ یہ کہ کہ یہ میری بلیف ہے کہ میری property ہے اس پہ نہیں ملتی ہے اب آپ یہ دیکھ کہ یہ جو violations of court orders ہوئی ہیں ان پہ contempt proceedings چل رہی ہیں یہ contempt proceedings بھی جا کے 1994 میں Chief Justice of India ونگ کا چلیہ یا decide کریں گے اور اس میں جس طریقے کی information جب تک court کے پاس تھی انہوں نے کمیشن بھی بیٹھا دیا جو ان کا خود رجسٹار جرنل جو تھا وہ عدیہ جائے گا اور اس نے کہا وہاں پلیٹفارم بن گیا ہے وہاں بڑے بڑے construction کے equipments ہیں ان equipments کے بینا وہ چیز نہیں ہو سکتی جو سمنٹ کے مکسر ہیں وہ سب نہیں ہوا اور پھر نے اے بھی اس میں اس کار سیوہ کو سپورٹ کیا تھرڈ نیویمبر کو ٹائمز آف انڈیا نے یہ باقیدہ نیوز دی کہ پی ایم ہنیمون وید آر ایس ایس انڈ بیس نیویمبر کو سپریم کورٹ نے وینو گوپال جو آج اٹارنی جنرل ہیں وہ کلیان سنگھ کے اور لائر تھے جیٹلی ساب بھی اس کیس میں لائر رہ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو ایوارٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی سیچویشن وہ ہسٹری آپ دیکھیں کے سامنے اب پچیس نیویمبر کو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ ساب یہ بڑا ایموٹیو ایٹموسفیر ہے ٹرائنگ ٹائمز ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے گوڈ گورنمنٹ دینے کی سرکار کا ٹیسٹ اور کونسٹیوشن انسٹیوشن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایسے ہی حالات میں ہوتا ہے اور کوٹ کے آرڈرز کی وائیلیشن نہیں ہونی چاہیے آپ سمجھ کہ پانچ دسمبر تک چار دسمبر تک سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے بار بار کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں بلڈوزر وہاں پہ بللم آ گئے ہیں اور وہاں پہ کلہاری آ گئی ہیں اور وہاں رتسیاں آ گئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے جب اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ اکثر جو ہیں law کو وائلیٹ کر دیتے ہیں اور پانچ دسمبر پہ جس پہ میں آج کی بات ختم کرنا چاہوں گا ہمارے اٹل ویاری واج پی جی جو موڈریٹ ہیں جن کو مکھوٹا بھی کہا جاتا تھا ان کی بھی اصلیت بلکل سامنے آ جاتی ویسے یہ کنسسٹنٹ ان کی پوزیشن رہی ہے جب وہ ایس پرائی منسٹر امریکہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں سوہم سیوک ہوں سوہم سیوک ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن اگر آپ سیوک ہیں تو موڈریٹ فیس نہ لائیں سامنے تو یہاں انہوں نے ایڈریس کیا کار سیوک کو لکھنو میں اور انہوں نے یہ کہا ساپ سپریم کورٹ اب یہ دیکھئے جو سپریم کورٹ کا انڈکمنٹ ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ اٹل ویاری واجپائی کر رہے ہیں واجپائی جی نے خود یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ نے ہم کو کساب وہاں پہ اس جگہ پر کچھ نکیلے پتھر ہیں یہ وہ بلکل ریفرنس کر رہے تھے ان گمبت کی طرف جو بابری مسجد کے تھے اور اگر ہمیں وہاں بیٹھنا ہے تو اس کو سمتل کرنا پڑے گا اور سمتل کرنے کا مطلب ہے ایک اور بڑی عجیب بات جو واجپی جی کی سپیچ پہ ہے جو آپ دیکھ لیں گے ایک آد منٹ کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہ مجھے یہ آدیش ہوا ہے کہ میں دلی چلا جاؤں اس لیے دلی بھی اپنی مرضی سے نہیں گئے اور وہ آدیش آپ کو معلوم ہے کہ بی جی پی میں کہاں سے آتا ہے وہ آدیش ان کو وہاں ہوا تھا لیگل اویرنیس ویب سیریز میں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے یا آپ کو اچھے لگتی تو میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور وائیڈلی شیئر کریں اگلے ویڈیو میں میں آپ 6 دسمبر میں کس طریقے سے یہ بابری مسجد گرائی گئی اس کا ذکر کروں گا بہت شکریہ